آپ سب کو میری طرف سے سلام تقریباً تین چار دنوں کی غیرازری کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے پچھلے لسن میں میں نے آپ سے تذکرہ کیا تھا سروں کی ڈیویجن یعنی ان کی تقسیم کا اور ساتھ سروں کے بارے میں بھی میں نے بات کی تھی اس کے بعد بہروی تھاٹ کے بارے میں میں نے بات کی تھی آج میں آپ کو بتاؤں گا اچھا بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بھی کہتا چلوں گے اگر آپ کو میرا چینل پسند آئے تو اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا آپ کو اس چینل کے ذریعے کلاسیکل شاسریہ سنگیت بہت کچھ سکھنے کو ملے گا بہت سی چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا اور اب یہ آپ کی محنت ورمنصر ہے کہ آپ اسے کتنا فائدہ لیتے ہیں تو آج میں آپ کو بتاؤں گا آروہ اور امروہ یعنی اس کو موسیقی کی زبان میں آروہ اور امروہ بھی بولتے ہیں اور آروہ ہی اور امروہ ہی بھی بولتے ہیں عرف عام میں یعنی سروں کا اترنا اور چڑھنا آروہ یعنی سروں کا چڑھنا جس طرح سات سر ہیں اگر سا کے بعد رے لگے گا تو یہ سر چڑھے گا اور رے کے بعد گا لگے گا تو اس سے آگے پھر یہ سر چڑھے گا پھر اس کے بعد ماں اس کے بعد پا اس کے بعد دھا اس کے بعد نہیں اس کے بعد پھر سا اور اگر پھر اوپر کی سا کے بعد ہم نی کریں گے یعنی پھر نیچے کریں گے تو یہ سر اترے گا اس کے بعد دھا بولیں گے یہ میں آپ کو پریکٹیکل کر کے بھی بتاؤں گا اس کے بعد پا بولیں گے اس کے بعد ماں کہیں گے اور پھر گا کہیں گے رے کہیں گے اور پھر سا کہیں گے یہ سروں کے چڑھنے کو آروہ یعاروہی اور سروں کے اترنے کو امروہ یا امروہ ہی کہتے ہیں آروہ امروہ یعنی سروں کا اترنا اور چڑھنا اس اتار چڑھاؤ کو موسیقی کی زبان میں آروہ امروہ بولتے ہیں یعنی جانا اور آنا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کلاسیکل شاسریہ سنگیت کے اندر جو مکمل سات سروں کا جو راگ ہوتا ہے اس کو سمپورن راگ بولتے ہیں اور چھے سروں کے راگ کو کادو راگ بولتے ہیں پانچ سروں کے راگ کو اوڈو راگ بولتے ہیں یہ ٹرم نال آجیز ہیں موسیقی کی تو پانچ سروں سے کم کا کوئی بھی راگ نہیں ہوتا پانچ سروں سے کم چار یا تین سروں کا جو نوٹ ہوگا یا کوئی بندش ہوگی تو وہ ایک لہرہ کہلائے گی لیکن ایک مکمل راگ اس کو نہیں کہا جائے گا راگ کی شرطوں میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ کم از کم اس میں پانچ سروں لگتے ہوں اور زیادہ سے زیادہ سات سروں لگتے ہوں اسی طرح سے اگر آروہ میں چھے سروں لگتے ہیں اور امروہ میں سات سروں لگتے ہیں تو اس کو کادو سمپورن کہا جائے گا اگر آروہ میں یا آروہی میں پانچ سروں لگتے ہیں اور امروہی میں سات سروں لگتے ہیں تو اس کو اوڈو سمپورن کہا جائے گا اسی طرح سے اگر آروہی میں پانچ سر لگتے ہیں اور امروہی میں چھ سر لگتے ہیں تو اس کو موسیقی کی زبان میں اوڈو کارڈو کہا جائے گا اب میں سروں کا اتار چڑھاؤ یعنی آروہ امروہ بھیروی تھاٹ کے اندر آپ کو میں کر کے بتاؤں گا یعنی سر ایک کے بعد ایک ایک دوسرے کے پیچھے سر چڑھتا جائے گا ساری گا ما پا دھانی سر اس سروں کے چڑھنے کو یعنی چڑھاؤ کو آروہ کہتے ہیں یا آروہی کہتے ہیں اسی طرح سانی دھا پا ما گریسا ایک دبا پھر دیکھئے سانی دھا پا ما گریسا اس اترنے کو امروہ یا امروہی کہتے ہیں موسیقی کی زبان میں اب آروہی یا امروہی ملا کے بھیروی تھاٹ کے اندر اتار چڑھاؤ کیسے ہوگا ساری گا ما پا دھانی سا سانی دھا پا ما گریسا اب یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی آواز یا آپ کی رینج کتنی ہے اس حساب سے آپ اپنے سر کو سیٹ کر سکتے ہیں اور جس سر پہ بھی ہاتھ رکھیں گے وہ آپ کا پہلا سر یعنی سا کہلائے گا اسی حساب سے میں نے یہ ڈی جو ہے ڈی شارپ کو میں نے یعنی جس کو ہارمونیم میں دوسرا کالا کہتے ہیں یعنی سیکنڈ بلیک وہاں سے میں اس کو کر رہا ہوں یا گا رہا ہوں اسی طرح آپ اس کو دوسرے کالے سیکنڈ بلیک سے آپ بھی کر سکتے ہیں اب میں آروہ امروہ کو ملا کر اس کی ایک دفعہ سنگل اور اس کے بعد پھر ڈبل سارے گا ما پا دھا نیسا سانی دھا پا مہ گریسا سارے گا ما پا دھا نیسا سانی دھا پا مہ گریسا سارے گا ما پا دھا نیسا سانی دھا پا مہ گریسا سارے گا ما پا دھا نیسا سانی دھا پا مہ گریسا سارے گا ما پا دھا نیسا سانی دھا پا مہ گریسا سارے گا ما پا دھا نیسا سانی دھا پا مہ گریسا یہاں پر میں آپ کو ایک چیز یہ بھی بتاؤں کہ یہ چیز پہلی دفعہ کرنے سے نہیں آتی بار بار مشک کرنے کا یہ کام ہے ریاض کرنے کا کام ہے آپ اس کو جتنا کریں گے یہ نکھرتا چلا جائے گا اسی سروں کی ترتیب کے لحاظ سے اسی انداز میں اسی سپیڈ میں آپ اس کو پریکٹیکلی کریں اگلے لسن میں میں آپ کو دو یا دو سے زیادہ سروں کو ملا کر ایک سر کا ایک یوں سمجھیں کہ ایک مضمون میں آپ کو سمجھاؤں گا اس کے بعد تین چار پانچ سر مل کر ایک لہرہ کیسے بناتے ہیں اور پانچ سروں میں چھ سروں میں اور سات سروں میں راگ کیسے بنتے ہیں پھر وہ ان تھاٹوں سے کیسے نکلتے ہیں تھاٹ کیا ہوتا ہے اور تھاٹ کا موسیقی میں کیا رول ہے بہت سے لسن ہیں جو ابھی آپ کو بتانے ہیں آج کے لیے اتنا ہی آپ سب کی اجازت سے میں اب اجازت دوں گا آپ کا عظر حسین